بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 وقالا السلام علیکی یا بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی فَقُلْتُ وَالَيْكَ السَّلَامُ يَا عَبُلْ خَسَنُ يَعْبِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ يَا فَاطِمَ السَّلَامُ اِنِّيَ شَمُّ اِنَّكِ رَائَةً تَيِّبَةً قَأَنَّهَا رَائَةُ أَخِي وَأَبْنِ أَمِّي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ فَقُلْتُ نَمْ هَا هُوَا مَا وَلَدَيْكَ تَحْتَ الْكِسَائِ فَأَقْبَلَ عَلِيْ عَلَيْهُمُ السَّلَامُ نَهُوَا الْكِسَائِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اَتَعْذُنُ لِي أَنَقُونَ مَا آكُمْ تَحْتَ الْكِسَائِ قَالَ لَهُوَا لِكَ السَّلَامُ يَا أَخِي وَيَا وَسِعِي وَخْلِيبَتِي وَصَاحِبَ لِوَائِ قَالَ زِنْتُ لَكَ فَتَخَلَ عَلِيْهُمُ السَّلَامُ تَحْتَ الْكِسَائِ سُمَّ تَيْتُ نَهُوَا الْكِسَائِ وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَتَهُوِيَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ اَتَعْذُنُ لِي أَنَقُونَ مَا آكُمْ تَحْتَ الْكِسَائِ قَالَ مَلَيْكِ السَّلَامُ يَا بِنتِي وَعِبَزَتِي قَدَزِنْتُ لَكِ فَتَخَلْتُ تَحْتَ الْكِسَائِ قَالَ مَتْتَمَلْنَا جِمِيعًا تَحْتَ الْكِسَائِ اَخَذَا بِرْسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بِتَرَفِيَا فِي الْكِسَائِ وَأَوْمَ آبِيَادِهِ الْيُمْنَاءِ الْسَّمَائِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا هَاءُ لَا يَخْلُ بَيْتِي وَحَاسَتِي وَحَامَتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَامُهُمْ دَامِي يُعْلِمُنِي مَا يُعْلِمِهُ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُ اَنَا هَاءُ لِمَنْ حَرَبَهُ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَلَمَهُ وَأَدُمُّ لِمَنْ آَادَهُ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَحَبَّهُ اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَقَاتِكَ وَرَخْمَتِكَ وَفْرَانَكَ وَعِزْوَانَكَ اَلَّيَّ وَعَلَيْهِمْ عَوَعَزْهِبْ عَنْهُمْ رِجْسَ وَتَّحْرِهُمْ تَتْحِيرَ اللَّهُ مَا خَسْرِهَا مُحَمَّدِ وَعَلِي مَحَمَّدِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا مَلَائِكَةِ وَيَسُقَّنَ سَمَاوَاتِكَ اِنِّي مَا حَلَقَ سُمَاءَ مَقْنِيَتًا وَلَا عَرْضَ مَرْحِيَتًا وَلَا قَمَرَ مُنِيرًا وَلَا شَمْسَ مُزِيَتًا وَلَا فَلْقَ يَدُورًا وَلَا بَخْرَ يَجْرِ وَلَا فُلْقَ يَسْرِ اِلَّا فِي مَحَبَّةِ حَا اُلَا الْحَمْسَةِ اللَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَائِ فَقَالَ الْمِنُ جِبْرَائِلُ يَا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَائِ فَقَالَ اَزَّا وَجَلَّهُمْ اَحْلُ بَيْتِ نُبُوَةِ وَمَعْدِنُ وَرِسَالَةِ اُمْ فَاطِمَ اسْلَامُ اللَّهُ وَأَبُوْهَا وَبَلُوْهَا وَبَلُوْهَا دُرُودْ بَرْمُحمد وَعَلِهِ مُحَمَّد صَلَوَاتِ اللَّهُمَّا سُلِيَا مُحَمَّدِ وَالَهُمَّد فَقَالَ جِبْرَائِلُ يَا رُبِعَ تَعْزُنُ لِيَا نَحْبِتَ إِلَى الْأَرْزِ لِيَقُونَ مَا آهُمْ سَادِسًا فَقَالَ اللَّهُ نَأَمْكَدَ زِنْتُ لَكَ فَحَبَةَ الْمِينَ جِبْرَائِلُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَالِهِ الْعَلِيُّ الْعَلَى يَقْرَوْكَ السَّلَامُ وَيَحَسُكَ بِالْتَحِيَةِ وَالْإِقْرَامِ وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَتِي وَجْلَالِي إِنِّي مَا حَلَقْتُ سُمَاءً بَابْنِيَتًا وَلَا عَرْزًا مَنْحِيَتًا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُزِيَتًا وَلَا فَلْقَ يُدُورُ وَلَا بَحْرَيْتًا وَلَا فُلْقَ يَسْلِ إِلَّا لِعَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدَ زِنَ لِي آنَدْخُلَ مَآَاكُمْ فَحَلْقَعْزَنُ لِي يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلُ اللَّهِ وَعَالِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَعَالِهِ وَلَيْكَ السَّلَامِ يَا أَمِينَ وَخِيَ اللَّهِ إِنَّهُ نَعَمْ كَدَ زِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرَئِيلُ مَآَنَ تَحْتَ الْكِسَائِ فَقَالَ لِي أَبِي إِنَّ اللَّهَ كَدَوْحَا إِلَيْكُمْ يَكُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَيُزِبَانْكُمْ رِجْسَ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيْتَحْرُكُمْ تَتْحِيرًا اللَّهُمَا سُرِعْلَى مُحَمَّدِ وَعَالِ مُحَمَّدِ فَقَالَ عَلِيْا لِي أَبِي إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَالِهِ اَحْبِرْنِّی مَالِجْلُوسِنَ حَازَ تَحْتَ الْكِسَائِ مِنَ الْفَضْلِ إِنَّ اللَّهِ فَقَالَ نَبِيُّ وَاللَّذِي بَعْصَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًا مُسْتْفَانِي بِرِسَالَ نَجِيًا مَا ذُكِرَ حَبَرْنَا حَازَ فِي مَحْفِلِ مِمْ مَحَافِلِ اَحْلِ الْأَرْزِ وَفِيهِ جَمْءٌ مِّن شِعْتِنَا وَمِحِبِّينَا إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمُ الرَّخْمَةُ وَخَفَّتْ بِهُمَ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَائِي تَفْرَقُوا فَقَالَ عَلِيْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اِذْوَ اللَّهِ فُزْنَا وَفْزَاشِيَتُنَا وَرَعْبِ الْكَابَةِ فَقَالَ نَبِيُّ ثَانِيًا یا علی علی علیہ السلام وَاللَّذِي بَأْسَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاسْتَفَانِي بِرِسَالَتِ نَجِيًا مَا ذُكِرَ حَبَرُنَا حَادَ فِي مَفْرِ مِن مَحَافِلِ اَهْلِ الْأَرْزِ وَفِيهِمْ جَمْءٌ مِّن شِعَتِنَا وَمِحِبِّينَا وَفِيهِمْ مَحْمُومٌ إِلَّا وَفَرِجَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَقِشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ وَلَا تَعْلِقُ حَادَتِنْ إِلَّا وَقَذَ اللَّهُ غَادَتَهُ فَقَالَ عَلِيَ لَيْهِمُ السَّلَامِ اِذًا وَاللَّهِ فُضْنَا وَسُعِدْنَا وَقَذَالِكَ شِعَتُنَا فَعَذُوا وَسُعِدُّوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَا عَبِ الْكَابَةِ بارے دیگر صلوات اللہم اللہ محمد محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ولایت نعرہ ولایت بنت پیمبر کو ستانے والوں پہ لانت بے شمار بنت پیمبر کی قاتلوں پہ لانت بے شمار ضرور بر محمد و آل محمد صلوات اللہ رسالت صلی اللہ محمد و آل محمد تھوڑی مومنین کی شکایت ہی سمجھ لیں کہ مجلس دیو انا دیر سے اپنی اتماع پر پہنچ دیئے لہذا اب جو انا مجلس نو بجے سب عدیسے کی سا انشاءاللہ شروع ہو جائے کریں گے سب نو بجے تک جو انا بدا کر سائیں اپنی ڈیوٹی ممبر فروز ہو جائے کریں گے اپنے عزیزے کو بھی بتا جیجئے گا کہ وقت تک تھے جو انا وہ پہنچ جائے کریں ضرور بر محمد و آل محمد صلوات اللہ حمد سب عدیسے کی سا انشاءاللہ شروع ہو جائے کریں گے سب عدیسے کی سا انشاءاللہ شروع ہو جائے کریں گے سب عدیسے کی سا انشاءاللہ شروع ہو جائے کریں گے سب عدیسے کی سا انشاءاللہ شروع ہو جائے کریں گے من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقباط للمتقین والجنت للمتین والنار للمواندین الصلاة والسلام علی رسول کریم ابل کاؤسے میں محمد علی مصطفی صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی اولاد المعصومین المنتجبین المنتخبین علیہ السلام وعالی محمد وَدْهِمِ اللَّهِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْفَقَالَ الرَّحْمَانِ فِي الْقُرْآنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ آَوَ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَمَّا يَتَسْأَلُونَا عَلَى النَّبَاءِ الْعَزِيمِ اَلَّذِينَ وَهُمْ يَفْتَلِفُونَ سُمَّكَ اللَّهَ سَيْعَلَمُونَ رَبِّ شْرَعْزِي صَدْرِي وَيَسْرِي عَمْرِي وَعَلُوا لُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي دعا ہے کریم اللہ اس دربارِ عظیم اچھ تمام مؤمنین و مؤمنات اٹھ رایا قبول و منذوب فرما مانیہ نے فرشِ عزا سادہ تظہم دیئے ڈیوٹی نوکری حاضری بارویں اقادِ اس مقدس دربار اچ عبادت شمار ہوئن جسم و صدیان گزر گئیاں تے پردہِ غیبتِ چلو ہندہ بیٹھے تے رو رو کہ ادھا میرا اللہ من کس دن ازنِ ظہور ملے جو باہراؤ کے زمانے اللہ تو پچھا میڈیا دوں دادیا دا جور مکیڑا مالک دی بارگاہ ساڑے جوٹی حاضری پرسا بانیان دی صفحِ ماتم قبول ہوئے جتنے بھی بانیان دے اس صفحِ عزا دے خادمی نیچو چلے گئے مالک انہ دے درجات بلندی اے اسباب جس نو شمار فرما دے دور نزدی تم مومنین و مومنات جتنے بھی اس مشنِ از آج حصہ لہرین سب دی مالک ڈیوٹی قبول و منظور فرما رہے جتنے مومنین شادات لگر و توان دا مومنین دے واسطے احتمام کر رہے ان مالک انہ دے رزق مال جانچ برکت اتا فرما رہے اور اس احتاقی طے حدیعن و اپنی بارگاچ بادشاہ قبول فرما جتنے بھی مومنین مومنات دیاں دعاوا ہیں ان مالک اس دربارتے سب دیاں پوری ہیں ان ملک شفاعت سب نو عجر عظیم ان آیت فرما مالک الملک اللہ بارویں اکا حجت خدا سلطان دعالم دا جل ظہور فرما آج دے ذکر باکچ خدا دے دو فرمان بیان کی تھی ایک دا تعلق درود مالے دوسرے دا تعلق ولایت مالے انتہائی مختصر لفظان دوید دسنے کہ دنیا ترولے پہ گئے فرض واجب اوجب واجب بھی بھر کس نے سمجھ ہے اوجب بھی سمجھ ہے لیکن ترجمہ جو تھوڑا جو اختلاف ہے عزیاء اکنین جی اے ایک عبادت ہے ایک دو استاہدے نے اے میں جلی دسنے پہ اے عبادت اوجب ہے اوجب بھی سمجھ آنٹی ہے واجب بھی سمجھ آنٹی ہے لیکن تھوڑی جی یہ سمجھنا رہی بات ہے کہ اوجب آکھدے کس نے دو چیزاں میں بیان کیتے ہیں ایک دا تعلق ہے درود دنال ایک دا تعلق ہے ولایت دنال اورے دویں چیزاں واجب نہیں اوجب نے بلکل توڑے ذہنی چے بات ہے میں دہرانی ہے اسا کی دنوں کے وہ تازہ ہو جانی ہے بات کہ اوجب کیون اور اوجب دی تعریف کیا ہے نماز پڑھ دیاں نماز واجب اگر بھل کے بھی درود چھوڑ دیو تو واجب نماز قبول کوئی نہیں جیڑی قبول دی زمانتے قبولیت دی زمانتے اس دانا ہے درود درود واجب نہیں واجب دے قبول قرآن دی زمانت ہے پھر جس دی زمانت ہے او جس دی قبولیت دے درجات بلندی اجابت تک لے جاوے او سنو اوجب آدن نماز واجب درود او سنو اوجب آدن ہر واجب نو قبول قرآن علی جیڑی شے ہووے او سنو اوجب آدن پتا چل گیا دین اچھ نماز واجب واجب اچھ پورا واجب ادا کر دیو صرف ترہ سترہ چھٹ دیو باقی پورے دا پورا واجب مو تے مارے گا اللہ کھے گئے باطلی لے جا تو چودہ دا درود کھا گئے اے ہے پہلا حصہ جیڑی میں آیت پڑھئی ہے کہ میں ایک اللہ اللہ نہیں میں اللہ تے میرے ملائکہ محمد و آل محمد درود پڑھ دن تُسی بھی پڑھو ایمان والو اور تسلیم کر جو کڑی گالو کے ہی اوجب نے قرآن دا تریہ سپارہ جس دی دوسری آیت میں تلاوت کیتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یتسعلونا انن نبائل عظیم باقی تو قرآن دا آخری سپارہ شروع ہوں دے اور پہلے صفحے تے علی دی ولایت دا اقرار اکھے پڑی تو سا سارے ترجمہ میں کڑا کرنا اما یتسعلونا تریہ سپارہ پہلی آیت شروع پہا کرنا جی تھوندہ ہے قرآن دا تریہ سپارہ اما یتسعلونا انن نبائل عظیم لوگ ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں سوال کرتے ہیں انن نبائل عظیم خبر عظیم کیا ہے شام گئے ہو جی تو آڑے جی کوئی بندہ ملکہ شام بھی زیارت کیتی نہیں جسے مردن آڑے پاسیوں اندر جائیے ہیں باہر ایک تو سا بورڈ لکھے آیا زیارت نہ بکھے واجب ہے کہ جزنے دخول بھی پڑھو اور وہ زیارت بھی پڑھو زیارت دی تیسری ستر اچ ایسے آیت چو ایک لفظ لکھے ہے میں پڑھن لگا تھے تو آڑے زین ہی چامڑے ہیں تو زیارت پڑھتے پڑھ دیانے 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 جسے اسلام علیکی یا بنت امیر المومنین جوڑو آگے لکھے ہے اسلام علیکی یا بنت نباہ العظیم یاد آگی میری بات ایک قرآن کی آیتیں لوگ دریافت کرتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں خبر عظیم کے بارے میں ایک دوسرے سے اگو جڑی گالے اس تو وڈی یہ سید ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں خبر عظیم کے بارے میں اللہزی یختالے فون پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں اور کیوں رہے ہیں میں اتنی اس تو وڈی تدلیل دے نہیں سکتا کہ علی ابن ابی طالب دی بیٹی دے دروازے تے لکھے ہے سلام لے ہے ہر کوئی جاندہ ہے پڑھ دے سہر تے پاگرہ کیکے بھی پڑھ دے کہ خبر عظیم کی بیٹی میرا تم پر سلام ہو دسنا چاہنا ایک خبر عظیم بڑی کا دوں ہے آدم ٹرے کائنات جو دین لے کے آئے دین لے کے آئے سان آدم پہلا نبی بھی دین تے تے آخری نبی بھی سوہ لکھ نبی ایک ایک گنہ گا تے وقت بہت لکھ جے گا تے آجی ڈیوٹی مختصر دے نہیں آدم تو لے کے خاتم تک ہر نبی دین لے کے آیا اللہ کسے دین نو خبر عظیم نہ بڑھایا جو دین ہی خبر عظیم ہے کہ اللہ کسے دین نو خبر عظیم نہیں بڑھایا اللہ بڑے بڑے نبیاں دے بڑے بڑے واقعات ہوئے اللہ کسے واقعے تھے کسے خبر نو خبر عظیم نہ بڑھایا اچھا میں تھوڑے جا یاد دہا نہیں کرا دیاں نو نبی نے ٹائٹانک دو وڈہ بیڑا بڑا بڑایا پوری خدائی نو اس تے بہایا پورے جہان دا چک کرنایا پھر بھی خبر عظیم نہ بڑھا موسیٰ نبی نے دریانو دو حصیاں کے ٹکڑے کر دیتا بچو فوجوں گزار دیتیاں پھر بھی خبر عظیم نہ بڑھی عیسیٰ نبی سولیتے چڑ گیا صرف سولیتے نہ ریا اسنو ملائکہ چاہ کے چھوے آسمان تے لے گئے پھر بھی خبر عظیم نہ بڑھی عطا کے سفر کر دے ہوئے مصطفیٰ تک کائے سرکار مصطفیٰ نے دھیر ساریاں جنگہ لڑیاں کسے جنگ اچھ کوئی خبر عظیم نہ بڑھی اصول دین پہنچا دیتے فروات دین پہنچا دیتے رضی اللہ بڑھا دیتے پھر بھی خبر عظیم نہ بڑھی احرانگی تھی بات نہیں جی اصول دین پہنچ گئے نمازہ پہنچ گیاں روز پہنچ گئے حج پہنچ گئے سارا کچھ ہو گیا پھر خبر عظیم نہ بڑھی پچھو تزی پھر حق تے رکھ دیو پچھلے دائی ڈی وڈی گل کی تیا قرآن نہیں چکی تیا کوئی دلیل اس دی اے خبر عظیم بڑھی کا دی اے اوڈو خبر عظیم بڑھی جدو نبیہ دا سلطان آخری حاج کر کے واپس پہ آند آئی اوصلِ آوازِ توحید آئی یا اے ایوہاں رسول بلگنا اُنزِنا علیکہ مِن ربک آج خندِ میدان اچھ خبر عظیم نہ اعلان من کنتو مولا ہے فعاظ علی المولا اوہ فرما کے اج اعلان تو خبر عظیم دا اعلان کر دے اچھا بے جان سوال بڑھ دا ہے نا جی کہ خبر عظیم کس طرح بڑھی آواز آیا اے میرا حبیب اگر اے کامنا کی توہی تو میری رسالت دا کوئی کامنا بکن کی توہی پتا چلیا کہ باقی جتنے کام ہوئے میں اوہ خبر عظیم نہیں اوہ خبر بڑھی ہے جس دی اطلاع آج خوند مہدان تے رسول دے ریا تریہ سی بارہ قرآن جدو پھر پہنچا دیتا پھر اگوہ دن ہونس دے متعلق لوگ سوال کر دن نی کہ اے واجب ہے اے فرض ہے مستحب ہے چالا جب مستحب تبھی میرے کوئے قرآن موجود ہے عام کتاب دی کہانی نہیں قرآن دے تے تیرے پنیوے دے چوتھے امام دا فرمان لکھیا ہے ولایت علی وہ فرض ہے جس کے بعد کوئی فرض ناظر نہ ہوا آج ہی کوئی ہوئے ہے پھر غدیر تباب کوئی فرض ناظر رب کعب آدھی قسم ہے سعیدنا تو آڈے حوالے بہت سونا جملہ کا عرض کرن لگا حوالے کرن لگا قیمت صرف جملے دی لب جاتے بہت بڑی بات ہے صرف تو آڈے دعا چاہی دیئے ہر فرض دی قضاء ہے ہر فرض دی بادشاہ پہ چھیمہ لجپال فرمے دیں کائنات دے ہر فرض دی قضاء ہے ولایت علی اوہ عظیم فرض ہے جس دی قضاء کوئی نہیں جنازے تو باد کول خانی تو باد سانو کوئی مال لاؤ تو اسی نمازہ پڑھ دی یہ قضاء حج کرا لو پیسے دے کے ٹوڑ جانا رہا دے ولایت علی لے کے ٹوڑے آئے تھی اوہ فرض ہے اوہ فرض جس کے بعد کوئی فرض نازل نہ ہوا باہمیر کتنے مجھے پہنچ رہے دی آج اندلے ولایت علی اوہ فرض ہے جس دی بعد کوئی فرض نازل نہیں ہویا میرے بادشاہ دل چاند ہے کہ کل تو انو نکے بھائی دا واقعہ سنایا فدق دا تے آج دل چاند ہے کہ اس تو وڈے دا واقعہ سنایا فدق یہ آدھے نا جی کہ جس باگے فدق لایا سی بادشاہ دے حبہ کیتا سی پھر وہ چلدا ہویا مصطفیٰ تک پہنچیا اس سے طرح یمن اچھ گجل ہو گئے مصطفیٰ سرکار دی زندگی دا دورہ اے ٹرپے مشورہ کر کے بچلیے نبیان دے سلطان دی بارگاہ دے وچ تے چال کے نبیان دے سلطان دے سوال کریے میرا ذہن اس پاسے ٹرپیا تے میں اے واقعہ شروع کر لے انشاءاللہ کال دی ملیلہ سچ جڑاج دا پروگرامہ او بیان کرنگا کیونکہ کال وعدہ کیتا سی کہ میں فدق چھوٹے بھائی دا واقعہ پہ دا سنا تے کال وڈے بھی دی کال کرنگا تے وہ کرنا پہ آگئی میں بادشاہ آتا فرما دیتی اے آئے اے آ کے نبیان دے سلطان دی بارگاہ دے وچ بہ گئے اے نا کیا بادشاہ رحمت اللہ علمین اسی ایک سوال لے کیا یہاں بجی میں سابقا نبی اپنا وسیع تے جانشین بنا کے آپ چھڑ گئے اللہ دے حکم دے مطابق تُسی بھی کسے نے جانشین بنایا ہے تے غدیر دے واقعہ توں اے نار تھوڑی دیر دے باد دا واقعہ بجی سوے لوگ اے لی دی جانشینی تے خلافت دیا مبارکاں دے چکیے اے بھی دے چکے جڑے بادشاہ آپ خلیفے بڑھ گئے تھا کیونکہ اتصاد سنی براوی اہل سنت براہدران اسلام دا دوسرا بازوں نے اے بھی بیان کردیں کہ علی مولا کائنات غدیر تے رسول بڑھ گتا پھر جدو مولا ہوئے او دی موجودگی جہ دوسرا خلیفہ کی انہیں ہو سکتا ہے سوچو نا اقل ہے نا اللہ دیتی بھئی جدو رسول آکھا کہ جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا پھر علی مولا ہو کے دوسرے دی بیعت کی میں کرے دوسرے نو خلیفہ کی میں تسلیم کرے ایک وقت اچھ پھر ایک ہی خلیفہ ہوندہ ہے یا علی ہوئے رسول دے حکم دے مطابق مولا ہی خلیفہ ہو سکتا ہے نا رسول لو مولا بھی منو تے نبی بھی منو تے پھر یا پھر نبی دی جگہ تے بھی کوئی نارہ اور نبی مان لو ایک وقت اچھ ایک ہی مولا مننا دے نا جے مولا ہے تے پھر دوسرا خلیفہ کیوں ہے سوال نہ جواب ہے اگر کسے کو ہے تو دے وے اسی بھی کوئی ہر نبی اپنا خلیفہ اپنا جانشین اپنا وزیر اپنی تو بات اپنے علم دا وارث بنا کے گئے اپنا جانشین بنا کے گئے تو تسی بھی اپنا کسے نے جانشین بناے سرکار نے فرمایا میں نہیں بنایا اس بنوائے اگر انا کھیا یا یوہا رسول بلغ مانزیلا علیہ گم رب اکتے میں کدینا میں نہیں بنایا اس بنایا اس دے حکم نارجڑہ بنے ہیں حاز علی ابن عبی طالب اے میرا بیٹھے جانشین میرے علم دا وارث میری کائنات دا عالم میرے دوباد میری امت دا عالم اے علی ابن عبی طالب میرا جانشین بیٹھے اے نا کیا پھر جانشین تو اردہ بیٹھا ہے تو جانشین کسی ایک سوال کریے تو جانشین ساڑھے سوال دا جواب دے گا انا کیا پی پوچھ لو کورجے بیٹھے مسجد نبوی دا سین ہے مسجد نبوی آبی ماشاءاللہ کافی بڑی ہے یہ دوڑ نہیں جا کر دیکھا ہے پانچ ٹائم تے ٹی وی تے بھی بہان دے اللہ اکبر دی پہلی آواز وہ تھون دیئے تے محمد الرسول اللہ دی فوٹو جیڈیو پھر مسجد نبوی دی بہان دے نار روزہ رسول ہے بہت بڑی مسجد نبوی اس وقت بھی بہت بڑی جی ظاہری گالیں سلطان دے سارے پر لینڈ کھچا کھچ بھری یہ صحابہ نوڑ اے پہ کر دینے سوال کہ کدے دے کر رہے ہیں کائنات دے ہادی امیر المومنین آسمان امامت دے پہلے چند تھے ملک ولایت دے پہلے والی تھے سوال نہ کیتا یا علی جزی پوڑتے سوال کریے سوال کریے دا جواب دے ہوگی امیر المومنین فرمایا ایک نہیں آج تجھ سوال کرو قیامت دا تارہ او براوے قیامت تک میں ہر سوال نہ جواب دیتا میں یلی او عالمان جس نو اللہ کسے علم دا محتاج ہی نہیں کیتا اچھا پھر بادشاہ ساڑا ایک نکاجہ سوال ہے کی سوال ہے اب یہ سوال ہے کہ سابقہ امتان دے نبیان دے جتنے جانشین ہندے ہائن انہ دے کوئی نہ کوئی موجزیں ہندے ہائن انہوں کو لوگ جان دے ہیں انہوں نے موجزہ وے دے ہیں پھر انہوں نے نبیان دے اقرار کر دے ساڑا بھی دل چاندہ ہے کہ سانو بھی تسی انہوں نے نبیان دے وسیعہ دی ترہا لوگاں انہیں نہیں منعیلین ہوئے تساں کہ میں ایلی والی اللہ من لے پڑھ لے لوگاں جان سنان پہچان چھان بین کر کے ایلی بادشاہ دے موجزات وے کے تا پھر ایلی والی اللہ دے اقرار کی تا اس وقت اے ساڑے آر نہیں ہے لوگو اٹھ کھان آرے کوئی ہے میں کیا میں من جان دے آنے آج بھی بیکھو لہو تسی عرب دے آج بھی اٹھ چران آرے اے پاچکے کسی دی گال میں تسلیم نہیں کر دے اے اکھی وے کے چھان بین کر کے تا پھر ادھت عمل کر دے تے یا ایلی ساڑے سوال ہے کہ تسی اسی جنہ دے منن آ لیا نا اوس نبی دے ایک وسیع جنہ دا نائی سام بن نو سانو سام بن نو دی زیارت کروا سک دے ہو مججد نبویج بیک پیادل بے سام بن نو دی زیارت کر آ سک دے ہو کتھے نو دا زمانہ تے کتھے مصطفیٰ دا زمانہ روایتہ لے لکھتے ہیں کم مز کم دس ہزار سال دا فاصلہ ہے اٹھائی ہزار سال کے نبی آپ زندگی گزاری یہی نا جی وعدن صدیان پرانا دنیا تو ٹر گیا بندہ تے پھر پتہ نہیں اس دی قبر جنہی روایت چھے کسے روایت چھے مصر چھے ایک روایت چھے ایک شام چھے جتے ستر نبی پہاڑ تے دفن نے اتھے دو روایتہ جنہی ہیں میں آپ پڑھئی ہیں تے کتھے ویکھنا چاہتے ہیں مسجد نبویج فرما رہے ہیں یائلی پہ آدھین فرمیندے پہن بھی اتھے ویکھنا چاہتے ہو یا اپنے اپنے وطن تے بسم اللہ میں نظام اللہ بات کا سی دو بندے بھی بولو گے تے میری محنت ہو جائے گی قبول اتھے ویکھنا چاہتے ہو اپنے انہا کیا یائلی کون ان وطن تے جائے جدہ دھوڑ جے دھوڑ کے آگئے ہیں ہون سبر نہیں ہوندہ اتھے ویکھا دے سرکار امیر المومنین اٹھے فاقامہ الا مسجد ای اٹھ کے تو مسجد دے سہنی چون محراب مسجد دی طرف ٹور پہے ان اندازہ کرو بھئی نو نبی دا وسی ظاہر کرنے اس دی زیارت کروانیے میں نہیں آہدہ زندہ کرنے کیونکہ عام بندہ دنیا تو ٹور جائے ممات علا حب آل محمد مات شہیدہ محبت اہل بیت رکھن علا عام بندہ دنیا تو ٹورے تے گھٹ دو گھٹ شہید علا در جائے پھر ایک نبی دا جانشین پھر ہر نبی نے محمد و آل محمد دی محبت و ولایت دا اقرار کیتا ہے پھر ہر نبی نے نہیں ہر نبی دے وسیع و جانشین نے بھی انہی حرجی میں نبی اقرار دے ولایت کیتا ہے نہ بھی کیتا ہے پھر انہوں نے ماذا اللہ کوئی بندہ مردہ نہیں آکھ سکتا کبارچو ظاہر کرنا آکھ سکتا ہے اگو اگو امیر المومنین پچھو پچھو اچھے ساتھ بننے انہوں نے پچھو پوری مسجد اصحاب دے نال بھری ہوئی اور بیکھ رہے مسجد دوچ بھائی آج علی مسجد چوں اوہ سدیاں پرانا بندہ کیوئے زمین چوں ظاہر کردے جڑے اس زمین چھے ہی نہیں آئے محراب مسجد آکے سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب کائنات دے مالک ولی العمر زمین دے باپ ابو تراب آکے مٹی تے زمین تے پیر دی چھوکر ماری وچو سدیاں پرانا بندہ ظاہر ہویا سفید ریش کھڑا ہو کے سارنو جھٹکا دے کے والا جو قبر علی مٹی نو ہٹا کے اے دویں ہاتھ متے تے رکھ کے امیر المومنین دے پاسے دیکھ کے آدھا پے السلام علیکہ یا امیر المومنین وعلا حجت اللہ علا خلق ہی او کائنات دے مومنہ دا امیر تے اللہ دی طرفو اللہ دی کائنات دے حجت میرا طور پہ سلام ہوگا اس قل پچھو میں نہیں پچھتا تسی پچھو کونے تو آٹے نا جواب دے گا اے نا پچھا تو کونے فرمایا انا سام ابن نو او جنو پچھنا او او سام میں کیا بات کیونے جانے اس نو جنہ سلام کیتے امیر المومنین آکھ کے انہیں اکھے دنیا تے نہیں پتا لگنا اے جنو کبر ایج سمنے نا او دو پتا لگنا کائنات تو امیر المومنین کونے اور کبر ایج امیر المومنین کون اے او اے لیج جڑا ہر مومن دی کبر ایجاند ہے اچھا یا اے لی جنہ ایو سام میں ساڑی تسلید واسطے سام نو دے سحیفیاں کیونکہ سحیفے دی تلاوت کار سام بن نو انہیں سحیفا انہ دے حتید سحیفیاں انہ جو تلاوت فرمائی تلاوت دے بعد انہیں تسلید ہوگی جو ایو سام بن نو انہیں کیا یا اے لی بہت شکریہ یا امیر المومنین ہون آپنی ولایت رسول دی رسالت دا کلمہ پڑا رسول دی رسالت دا کلمہ پڑا اور اس دی وحدہ نیت دا اقرار تیسی اگے کر دی ہیں انہا ولایت علی رسول دی رسالت دا کلمہ پڑیا اور کلمہ پڑ کے بہ گئے سرکار نے اشارہ کیتا سام بن نو واپس اسے مقام تے چلا گیا اپنے صندوق جا کے سام گیا میں دا کائنات اللہ دا ولی اور کائنات مصطفیٰ دی حدیث کل جی میں بیان کیتی میری امت دا عالم بنی اسرائیل دے انبیات افضل ہر کوئی عالم نہیں یوں عالمیں جنہا مرد زندہ کرے باوری آگئے نہیں پتا کرو جی نہیں پھر فضائل آگئے نہیں اچھا ایک باری سلوات پڑھو سارجی اللہمہ صلی اللہ محمد و آل محمد یہ علماء پکڑ لو آنکو بنی اسرائیل دے نبی موج زیب خاندے لوے نو محم کردے جی 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 آج آج علماء انہوں کو پوچھ لو بنی اسرائیل آڑے انبیاء بچوں کو ایک صفت بھی تو آڈے جب پائی جان دی ہے سامنے آگ کھینڈنا پھر پائی جان دی تو انہوں آکھو چلو ایک جن دا سامنہ کر کے بکھاؤ جن کی جڑا کد آور زور آور بندہ وے کے ڈر جائے او آلم کیڑ آلم میں جڑا کائنات جنات حکومت کرے او سنو حقیق کی آلم آنکو نائب امام کچھ نہ کچھ امام آنیا سفتا ہوندیا نا چیڑیا صفات دا مالک ہوندے امام نائب اسے صفات دا مالک ہوندے امام آلم آلم ہوئے نائب صرف ایک تھوڑے کھو دا نائب بھی انجھ ہار آلم ہوندے چاہی دا جتنی وڈی فضیلت اینا اس گلدی ارمان اس گلدے اگر پہچان لوے آدمیات از کائنات جو ولایت ایلیت جھگڑے نہ ہوئے اگر ایلیت ولایت اور ایلیت حق نو کائنات پہچان جان دی پھر ایلیت دی ننگے سر دربار نہ جان دی بازار نہ جان دی پانج لکھ بدماش دی مجمع چھ نا دی وا حجاب آ اگر کائنات ایلیت حق نو پہچان جان دی تھے پھر ایلیت نو خواسیان کوفے چھے لوگ تمچے نہ مار دے اگر میں کربلہ دے پہلے شہید دی قربان نہیں پڑھ نی اگر مادی لکھ نبی اپنی کتاب بچ لکھ دائے اس شہید دے متعلق کہ جی میں حدیث نبی دے سلطان دی میں علم دا شہیران تے علی اس دا در واض اگر یہ حسین علی سلام دے متعلق ہندی نہ تے اے ان ہند بھئی حسین دکھا دا شہر تے مسلم دا درواز ہے ایک آنسو آج ہے اوہی نجات واسطے کافی یہ میں چھے میں بادشاہ دا پہلی سب تے فرمان پڑھ یا بادشاہ دے من بکا او اب کا او تباقہ فواجہ بطلہ جنہ جیڑا میرے مظلوم نواز سے بھی سافت آب آوے کسے نو رووے کسے نو رووے خود رووے اگر آپ نہ رو سکتا ہوئے کسے نو نہ روو رو رہا ہوئے او سافت بے او تباقہ صرف رومنی شکل بنا لوے فواجہ بطلہ جنہ آدھی فرمین مولا زین العابدین کو ایک بندہ بیٹھا ہو سا کیا محمد مولا فلانی جا مجلس ہوئی مالک رنہ کوئی نہیں بادشار فرمایا اس دن شفا کرنی جتنی دیر مجلس بیٹھا رہا رنہ نہیں نا اے تگال سو چی جڑ کائنات ارش دے بس دے انہو اللہ جانے مسلمان حس حس کے لٹ دے کیوں رہے ایک دے بڑے گار نو لٹیا کیوں نے سوچ دے جس اتنا بھی سوچ ہے اس تھے جنت واجب ایک آنسو بارگائے معصومین ریاکاری دا نہ ہوئے میرے استاذ صاحب فرمین مظلوم دے غم دا آیا ایک آنسو گناہ ناری تختی نو این دھون دے جی میں نکے بچے تختی لکھ دھو چھوڑے دے تو ایڈا ابردہ کٹھ ہے بازی چار مہینے بطول دا پتر نان کی نگری چھوڑ کے جتھ پیو دنیا تے آیا ہائی نا اس کعب اللہ دا متول لی زہر دا چا جتھ بابا دنیا تے آیا آنا بیت اللہ چار مہینے کعب اللہ مکہ ریا چار مہینے چے شادی روایت گھٹ تو گھٹ چھبی ہزار خط زیادہ تو زیادہ تری ہزار خط کوفیاں لکھے جڑا امام نو کے بطول دا چان تو کوف آ اسی تیری حسرت واسطے تیار دس رمضان تک بطول دے چان چھبی ہزار خط موصول ہوئے ایک روایت اور چھے ہزار دس نو موصول ہوئے اور اس چھے ہزار خط دی آخری خط دی تحریر آئی اگر تو کوف نہ آئے ہوں اسی تیری امت بے وارس آن اسی دن ما شرد تیرے نانے نے شکایت کرسا تاریخ دیکھ ور کے بادشاہ نے پڑیا سرکار تمام بنی ہاشی منو اکٹھا کیتا دیکھ فرمان دن کہ میں حجت خدا آیا لوگا میرے تھی حجت تمام کیتی اگر میں اتھے نام نیا تو میرے نانے شکایت کرسن تو میرا عزلی عباد ہے کہ میں اس پاس سفر روح کیا میں اس پاس سفر کرنے حاشمی انو ڈیک کے نا بادشاہ فرمایا میں چاہنا کہ تو آڈے جو کوئی پہلے جاوے حالات دا جہدہ لوے میری طرف میرا سفیر تے وکیل بنکی جاوے جڑا جا کے کوف آلیا تو بیت لوے اور پھر میں نو خاطر لکھے تے میں اٹھے آ رہا سا اسے چل دی ہوئی نگاہ امامت انتخاب کی تیسر کار مسلم دا فرمایا مسلم تو میرا سفیر بنکے میرا وکیل بنکے کوفے لگا دا امام نے خاطر دیتا خاطر دیتا حریر آئی انہی سبیتو میں دوہڈیل آپ نے چچا دا بیٹا مسلم بن اکیل اپنا مطمد بنا کے بیج رہی جس تے حسین اعتماد ہوئے نہ اس نو مسلم آ دے مسلم نے غربت دو جملے پڑھنے بادشاہ اتھو ٹور جاو یا دھیان تے پترانو مل لما فرما یا دھیان تے پترانو مل لے نال جوڑی نال لے جا وہ تراندن ہاں دی تسکین کسے جب آتے اولاد دی مو جاوی جوڑی نگل نال لکے پھڑی یا بار نو شریف آگ تے آیا جتے غازی دی بھیڑ آئی اے او مخدومہ جڑھی آجے ساریاں وسدی آن تے پہلے جڑ گئی جتنا کو حکم اتنی جوڑی دی ساریاں وسدیاں پہلے آن اے راہ چھو جڑ گئی ایک غم دی ستر آن نکل جاسی جتنی دیر زندہ رہی اے دو کربلا کٹھے دو من دریات شاڑی دو لوٹ دے نکھڑی پھر ملے نہیں روایت دے لفظ سرگار باکر فرمین ہوا نال بھی دروازہ حل آن سرت غازی دی دروازہ دی مطا میری رلی جوڑی واللہ یو تیرے براہ فرمائے جوڑی نال لیلے کیڑی جوڑی تیار کر فرمایا کوئی وسیط جی کجیب جی کام کیتے میرے سامنے بڑے بیران باکر جوڑی جوڑی چولا لہا تی چولا پا اس تی لہا تی پال اللہ جانے اپنے نکے پتر نو کیوں آ دی پا تی لہا اس کوئی جوڑی روایتان دے لفظ چالی ہزار تک بندے دو بیعت کیتی ہے نا تے اُلتری زیکاد نو نومان بن بشیر نو ہٹا کے تے اس ابن زیاد ملون نو گورنر بنایا تے اس نے حکم دے دیتا تے دو خات بھی لکھی گیا امام نو چالی ہزار بندے تے لے کے اسی ہزار تک بندے دے روایتیں بھائی اِنہ میری بیعت کر لیے تے بطول دا چان ہور کسے پاسے نہ جا سدہ کوفیہ ایک خات بھی لکھی گیا تے ترکیہ مولاد پاسے پھر ادو اس نے اے ظالم حکم دے تے ابن زیاد میں کہ جیڑا بھی اپنے گھر پناہ دے وے یا مسلم دا حمایتی بڑے یا مسلم دے حد تے بیعت کرے حاکم شام ملون دا حکمیں اس نو قتل کر دیو اس دا گھر جلا دیو روایت دے لفظ نے چھ آٹھ دن رہن جنابے مسلم کو فا دے وچ پہلا قیام مختار دے گھر دو جہانی دے گھر تریجہ سلمان بن سرد خزائی دے اور چوتھا سرکار مسلم بن اوسجا جڑا کربلا دا شہید شریفوں پہلے چالی دن اروجہ مسلم دا باقی بھی دن غربت دے او مقام جتے چالی ہزار بندہ بیعت گھر کے پچھے نماز پڑھ دا اینا مججد دے وچ اج اٹھ زلہ حج اتنی غربتیں مسلم مڑ کے ڈٹھے نا تے صرف جوڑی نال رہ گئی بات بیتھو مکہندہ پہ اپنا مضمون آخری دو وینڈ شریفہ جوڑی ڈٹھی ہے نا تنے مانی ہاں دیا کھاناڑا دن میرا اللہ محمد ابراہیم گبراؤ نہیں اب اج بابا جیند ہے بابا سارے ٹور گئے جس سے لے دا اس ملاؤن دا اعلان سنے انساڑے تے غربت آگئی ہے جوڑی نال اللہ کے ادھرات لے کدھے کسے دروازے تے وینڈے کدھے کسے دروازے تے وینڈے اوہ کوفائے جتھے اعلی شائع کیتیے تے انہا راج کیتے اج ہر کوئی دروازے بند کر لیندے ایڈی غربت ایک دروازے تیائن دروازے تے دکل باب کیتا لیں اندرو ایک قاضی شرہ نامی بندہ باہر نکلے بادشاہ اس دے پاسے ڈٹھے امیر مسلمہ دن تو اوہ بندہ ہے نا جس نو میں اپنے ہتھ نال کھانا کھویں دا ریا میری دعا نال تو اس شہر دا قاضی بنے تے تو دعا منگی آئی اگر مسلم میں تیری دعا قبول ہوئی تے میں قاضی بن گیا تے پھر میں اللہ کے دعا کرنا کہ کدھے اوہ دن آوے مسلم کچھ منگے تے میں دے وہاں آدھا میں آکھے آئی تے اسے لے مسلم آکھے میں نہیں آدھا میں نو پنا دے صرف اے میرے دوہ بچیاں نو اپنے گھر رکھ لے تے آپ مناسب وقت دے نال کسے کاف لے نال مدینے بھیج چھوڑی اللہ جانے ماما نو مل لی پوسنڈ پھوپیاں نو مل لی پوسنڈ اے آدھا ہے حکومت دا ایلان مسلم تمہیں سنے میں شرمند آیا اسے ارادہ کیتے دروازہ بند کرنے شاہ جی اس دروازہ بند کرنے دا ارادہ کیتے نا کہ سرکار مسلم ان غربت اللہ دروازے ترکھے آدھا پھر تیرے تے دعوات ختم ہو گیا ہون منت کرے نا ہون منت کرے نا انہوں ہی نا پناہ دے میں نو ہی نا دے تیادے ہو رکی کران بادشاہ فرمایا صرف ایک لازہ انہوں دروازے تے اندر لے جا وے ہنا پانچ تے سات سال دنے انہوں ہو جا سی بے ہونسانو آسرا مل گئے جدو میں گلیدہ موڑ والنا نا توں انہوں دوان بار کٹ کے دروازہ بند کر سڑی جدے غربت لے گئی لفظی ہون دے رو میں نوازتے آدھا یہ نہیں ہو سکتا سرکار مسلم پانچ سال دے پتر نو ہانا لائے پانچ سال کو زندگی ہون دی شریفہ رولان علی ہانا اللہ کے نکے دی انگل سات سال آلے بچڑے دی پکڑ کے نٹر دے آن دے نکہ دے بابا میں نے نندر آگئی ہے کٹی غربت ہے دعا کرو انشاءاللہ گلنی چے بے وارث کوئی نہ ہوئے جس دا گھر کوئی نہ ہوئے تے اس دے بچڑے انندر آزا ہوئے مسلم ایک دروازے دے تھڑے دتے آکے چادر بچھائی ہے اب آپ اچھا کے نا نکے نو سمایا نے نال وڈے نو سما کے نوا گربتہ میرا اللہ مکیڈا غریب ہو گیا یہ آواز اتوہ نامی مومنہ دے کانتے پہ یہ دروازہ کھول کیا دی انجھ لگ دے کائناتے جو کوئی حاشمی بٹھا رون دے آہ میری منتہی میں علیدیاں دیاں تو قرآن پڑھے آہ جے کر کوئی حاشمی مسافر آیا میں اپنے گھارج کھانا کھوے ساں اس نو مہمان رکھے ساں آج لگ دے میری اللہ سن لئیے اس لئے بادشاہ فرماندن میں نو پہچان اے رکیہ تے علید دو پرنی رکیہ دو جوڑیے آدی آہ بسم اللہ میرے گھر میں مانو شریفہ و ٹک پہ فرمایا تباہ میں جاننا میری زندگی دی آخری رات ہے میں کھانا پینا کچھ نہیں انہا میرے بچنیاں دی جنہی خدمت کر سکنی یہ کر لے اس لئے نکہ کچھ بلے دے وڈا دا چھوپ کر جا ترہی دفعہ نکے کچھ منگے ترہی دفعہ وڈے براشیوں چھوپ کر آیا آخر غیرت مند خاندان آئینا مائی موردہ پکڑ کے آدھی دس نائے نکہ کے آدھی اس لئے وڈا رو کے آدھے مائی آدھے میں ترہی دنہ دا بکھاں کو روٹی دا ٹکڑا ہےی تو میرے برانوں دے اور جنہ دے دروازے تو کائنات مانگے کے کھان دو آئی جنہ دا نامنا کائنات مکتاراں بخش دین دا آئی آج ہیک روٹی دا ٹکڑے دے غربت آئی پہی ہے زادہ رو اس مائی کھانا سوڑا دسترخان لائے شہداز یہاں دے اگمو آ رکھیا لے شہداز رومن لگ پہن مائی آدھی ہونکیوں روم دے نا دے انسان امہ یاد آگئی امہ اپنے ہاتھ نال کھانا کھویں دیئی مائی بہت خدمت کی تھی بادشاہ نماز پڑی نماز تحجد دے باد باہروں گلی سے شور ہویا کتھے مسلم اوز نے فرمین دن توا میری تلوار تے زرہ دے جیرے باروں آئے کھڑے انہاں بطول دے گردہ حیاء نہیں کیتا انہاں تیرے گردہ کے حیاء کرنے انہاں تلوار چالے آئیے بادشاہ نماز پڑھ کے زرہ پھائیے اوز نے توا رونیے جڑا توا رونیے آقا پوچھے داستوں کیوں رونیے امیر مسلم پوچھے توں کیوں رونیے آدھی کاش آج میں مرد ہوا میں کمر بان باندھ کے تیرے نال نظال منال جنگ کرا تے پچھا ہا شریفہ دے مہمان کی مریندیں اور سلی امیر مسلم آدمے میرے بچے سام گئیں امیر مسلم باہر آئیں اتنی جانگ کی تینی جترے دستے فوج دے آئیں آقا گرفتار کی تن پوچھے کی میں گرفتار کی تن جیتا ہی زمینی جانگ رہی ہے مسلم گرفتار نہیں ہوئے انہاں حرام ذات میں ایک کام کی تیادن اے پھرے زمین تو لڑ گا رہا جتنی فوجہ سی ختم ہو جاسی اہلی دا شیر ہے اتنی تینی گرفتار ناؤسی جلدی کرو چھتا دے چار کے کوئی نوے رنگ دا ظلم کرو پچھو کیڑا ظلم کی تان رو میں نال عزادہ رائنا چھتا دے چار کے پتھریں دی بارے شروع کی تیئے اس رنگ نال پتھر ماریں جن شام جن شامی اہلی دیا دیئن مارے آئیں اتنے پتھر ماریں جو زخمی ہوئے ہیں کرو سوال آشمی شہر گرفتار ہو گیا نا بھائی انہا ظالمہ اور ظلم ودایے تینہ دی بارش کی تیئے تری جائے جیا ظلم ہوئے مسلم مین کر کیا دے تیرے نال بھینہ نہیں دے نام ہیے ظالم ہی نہیں پچھو تری جا ظلم کے گئے اور سلے کوفہ دیاں بے گا رہے تورتا جدہ پتھر مگدے تیر مگدے انہا ظالمہ اورتا اپنے پرارے پتھریاں ہو اگلا ہیے موسیم نے سکتے ہیں موسیم نے وائینا انشاءاللہ یہ پھروی یہ دیا نرے لینے نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا ہے ادری نارا ہے ادری نارا ہے ولایت نارا ہے ولایت بنت پیمبر کو ستانے والا ادری بنت پیمبر کے قاتلوں پر لانت رودبر محمد والے محمد صلوات آج کا لنگرہ حسینی کا انتظام سید مظلوم حسین شاہدی نے کیا مالک اس ذکر کے سب کے ان کی توفیقات خائر میں اضافہ فرمائے ان کی ان کے اہلے حانہ کی مشکلیں انسان فرمائے ان کی دلی شریعہ جتے ہیں پوری اتار کریں ضرور بان محمد والے محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات مومنین آپ کی تھوڑی تعور کی ضرورت ہے کہ امام برگاہ والی جو روڈ ہے یہاں پہ گاڑیاں نہ پارک کیا کریں یہاں تھوڑ سے پارکنگ کی مسائل ہیں گلی آپ کے سامنے ہیں تنگ ہے تو مربانی کریں تو اس روڈ پہ جو رہے ہیں وہ گاڑیاں نہ پارکیا کریں سائٹ سٹریٹس بہت ہیں جہاں گاڑیوں کی پارکنگ ہوا سکتی ہے ضرور بڑے محمد والے محمد صلوات آج میں آپ کو زہمت نہیں دوں گا تاکہ نبی شاہ جی کو قائم زہرہ سے زہرہ دیا جا سکے اب میں گزارش کروں گا وہ ممبر فروز ہوں اور ولی علی صلوات شاہ کی بارگاہ میں اپنی جیٹی اتا کریں ضرور بڑے محمد والے محمد صلوات محمد صلوات اللہ حمد صلوات اللہ حمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات آل سوارہ لیق tablespoons محمد محمد صلوات اللہ حب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہ صلی 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 اللہ علیہ وسلم کتنے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرائے رسول کہتے تھے آؤ نہیں آئے تمہارے آزم پہ قربان اے ناصران حسین حسین کہتے تھے جاؤ مگر نہیں دائے سن سن کے آزانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر نے کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو اللہ ہے گر اللہ تو کیا یاد کرے گا امام حسین اللہ علیہ السلام نے جب آشور کمل کی تا کہ اپنے اصحابہ کن ساتھیاں کن سڑے آئے فرمایا کہ تسان میرے نال اتھے تک آئے ہو تو میں تسان تے راضی ہوں این عدم مقصد میرے نالیں اسی واپس سے لے جاؤ میں تسان جنگر کا ضامن ہوں تو کوئی اصحابی اٹھ کے نہیں گیا پھر سرکار نے روشنی ختم کی تھی چراکوں بجایا کہ تسان ہون چلے جاؤ ہندرے چاہ تاکہ شرمندگی نہ ہوئے لیکن کوئی اصحابی کوئی جانسار اٹھ کے نہیں گیا اسی وجہ کے آئے جی میں ربائی پیش کر رہا گا تے غور فرمانی ہے بڑی خوصور جی ربائی کہ وجہ کے آئے کہ اٹھ کے کیوں نہیں گئے ہندیرہ چشم وفا کو بھنائی دینے لگا عزل کے بہرے کو سب کچھ سنائی دینے لگا حسین آپ کے خیمے سے کوئی کیوں ٹھٹا چراغ بجتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا اللہ حیدی جنہا ہے جنہا ہے اللہ حیدی بھنائی دینے لگا جنہا ہے جنہا ہے اللہ حیدی جنہا ہے اللہ حیدی وہ شاہ مشرقین کیسا ہوگا جس کا اکبر رسول جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیسا ہوگا کہ میں جب بھی جب بھی ایک دو کسیدے پیش کرنا ہوں ایک کسیدہ میرا مطلب پڑیا کہ اس کی بہت زیادہ حکم ہے انشاءاللہ تو میں رو انشاءاللہ کہ جس کی وجہ کیوں وہ میں آکھا گیا ہے میں دوسرا کسیدہ سنتا ہوں سلوہ پڑل محمد وآلہ محمد وآلہ محمد 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 سیدھ دلانوئی چینہوے آہ 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 سیدھ دلانوئی چینہوے شہر مدین وچے سچی پاک حسین آوے شہر مدین وچے سکھی پاک حسین آوے نیر خون وچی تروے کھا شہر مدین وچے سکھی پاک حسین آوے 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 آ آ آ آ آ آ آ آ بسم اللہ ایش ہے لیو چون نیر خوننچی تروے کان یعنی بہت ساتھ نیر خوننچی تروے کان نیر خوننچی تروے کان مینی لکی ادنر اٹھ دے ملاند سلوے کان نیر خوننچی نیر خوننچی تروے کان تروے کان مینی لکی اٹھ دے ملاند ملاند نیر خوننچی اٹھ دے ملاند تو والد صاحب بات دے ہوں دے کوئی بھی چیز ہے کہ اس تا محمد و آل محمد ذکر دا جرہ بھی کر دے ہی ہے اس تا تلق کسی خان نہ دے جی وہ فرما دے ہوں دے آئے کہ ہمیشہ محمد و آل محمد اگر منگو جرے صفت سنا کرنے آج بندے کہ اثر منگو یعنی کہ الفاظ ہوئی ان جنہیں پڑھیں ایک ساری پڑھیں ہوئی مضمون ہونے لیکن اثر وقت ہوا تو یہ مولا جس کو اثر عطا کرنے تو اس وچے نہ کسی ٹکنیک ہوئی نہ کسی کنکہ ہوئی تو ان جسم جو کہ سرکار نے اس وچے اثر پایا نیر خون وچ تل بے کان نیر خون وچ تل بے کان میں اللہ یکی یدنر اڑ دے ملنان دے سر میں کان سبحان اللہ سبحان اللہ ملنان دے ملنان شاہد تصویر بطول دیپاک کلی اوہ بڑی مالک لگڑے گھر دی ہر تکلیف تن ود کردی بی بی تانگ حجر اکبر دی ہائے حجر دی ماری آخر تائیں رئی اکبر اکبر کر دی جے نال ودی بی بی اکبر دے رب جانے کتھ ونج مر دی جناب سورہ آپ کو پتہ لگ گئے کہ میرا نا فیرست وچ کوئی نہیں بی بی آئیے اپنے بابے دیکھو بابا تو ساں امام ہو تو سانا حکمیں میں وطن دے مجھ ضرور رہا دی ہیں لیکن توڑے اتنی دس ہو کہ کلی وجہ دے نال میں کن لگڑے گھران دے بھی چھوڑ کے ویندے پہو میرے آقاد آوازان دے سورہ دو وجہ ہند ایک وجہ میں تیرے حصے دے ویرے لی اکبر کو دست شوڑیے ایک وجہ میں تک دستا ہم آوازان دے بچڑا اس اڑا گھر ایل بیتا گھر اس گھر کے دروازے تے انسان جن اور بہت سی مخلوقان آنکہ سوال پوچھ دے تے اس گھر دے وچوں انہ کو جواب مل دے تو میرا دل چاندے کہ نائب امام بڑھن کے تو ساں اس مدینے دے بچڑا ہو تاکہ کوئی بھی مخلوق آوے اس دروازے تے وہ خالی نہ ولے تاریخی آدیہ کے سال بعد جس وقت کافلہ واپس آیا تو اس زمانے میں جر زمانے دے امام جناب سجاد سرکار دے کل مومنین آئے اب آدے کے آدن کے مولا تو ساں تربلا چلے گیا ہوئے سال دوچ چار ہزار فترے تو ساڑی ہمشیرہ نے دتن کیا اساں اسے امبل پیرا راویے سرکار فرماندن کہ جڑے چار ہزار فترے میری ہمشیرہ نے دتن او ای این دین ہے اسے تھی امبل دوسا کرنا ہے اس وجہ دے نال جناب سغرا نائب امام بڑھن کے مدینے دے بچ رہ گئے دوسری وجہ سرکار فرماندن اے تیرے حصے دے ویل کو میں دس شوڑیے تو اکبر دے کلو پتا کر بی بی آئین اکبر دے کلو آدے کہ ادھر اکبر کیا دس سنگ دے میں کو بابا کیوں نال کھر نہیں میں دا پیا جناب اکبر دا واضل سغرا نائب روے ہا نائب روے ہا نائب روے ہا اے دار نہ پوچھے بی بی جب نظر پہی ہے کہ ویر میں کو ڈس نہیں لیا بی بی دا جدیدنا لوازوں نے اکبر تے کو قسم میں میلی چادر دی نام چادر دانا ہا سرکار جناب شہدر علی اکبر جھک دے جھک دے بھیڑ دے سر تے جھکن آواز ہے کہ ادھر تندی چادر تو قربان کرا کہنات دے پرد سارے تینے سجڑا کو روڈ کھڑن دے میں نے دل وچ درد حلار اکبر دننا تُر سنگ جی ہن تانگ دلیا در بارد بھیڑ وچانے پیکو میں کھو تُو شکر ساگوی زہرہ دی ہے بو شام والا بازار عوام نشان بے بلانا جے لوگناک زہرہ بلانا دو چاویے ماتمِ حسین جیل